پندیل کھنڈ کی سان وائکری سکوٹ چلی آج ہم چھتر پر موٹک کی محاوی ہے مندر کدر سنکر آتے ہیں چلی دیکھئے تھی تھی ہمیں گیٹ کے اندر پرویس کر دیتے ہیں پراشین کالی مندر دیکھئے تھی ہمیں گیٹ کے اندر پرویس کر دیتے ہیں سامنے پہ تک چھڑا بنا ہوئے ہیں دیکھئے اپنی مندر آس تھاکہ کے اندر رہے ہیں چھترپوں کے بیچوں بھی زیستے تھے موٹک کی محاویر کے نام سے مہمس دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ رہے ہیں موٹک کی محاویر جی رہے موٹک کی محاویر چلی یہاں کے کچھ رہس کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں یہاں کے محاویر سے جی محاویر بتائیے کچھ یہاں کے رہس کے بارے میں ہم یہاں کے پجاری ہیں موٹک کی محاویر کے ہمارا نام ہے پندر دینیس پرشاہ سکل پجاری موٹک کی محاویر چھترپوں یہ بہت پراشین مندر ہے حنمان جی کا سدھستلی ہے یہ اسٹیٹ ٹیم کا جو ہے بہت پراشین مندر ہے اور اس کے بارے میں ایسا مانا گیا ہے کہ کئی دفعہ بھگوان کی درسن ہوئے ہیں مہتماؤں کو صدھ موٹکی ہیں اور بھکٹوں کی منو کامنائیں سفل ہو جاتی ہیں تو اسی لئے دنوں دن جو ہے یہاں پر آنے جانے کی بھیڑ بھار بڑھن تر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ تو ان کا جو پرباہ ان کا مہت وہی سمجھیں اپنے آپ میں جو ہے وہ بہت صدھ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مہاراج اس مندر کا نرمان کب ہوا کتنی کون سے ایر میں یہ ہمیں جانکاری نہیں ہے کتنا ہو گئے سوہ سو سال ہو گئی ہم کو پوجا ہمارے پوروجن پوجا کرتے کرتے جب وہ آئے تھے یہاں پر اسٹیٹ ٹیم مہاراج جو ہے بیسنات پرتاب سنگج لے والے آئے تھے تب بھی یہ مندر نرمان تھے ایر جن تھا یہاں بن جنگل تھا کوئی رہتا نہیں تھا جب سے وہ آئے جب سے انہیں یہاں پر آ کر سفائی اپائی سب برواستہ دیکھرے سب کچھ کیا تب سے اس کا دن و دن جو ہے نرنتر جو ہے بڑھت ہوا ہوتی گئی ترقی ہوتی رہی ہے اور آج بھی جو ہے بھگوان نہیں کی کر پاس سب جو ہے نرنتر بھگتوں کی کامنائے پوری ہو رہی ہیں اور جو انہیں خوب سب کو جو ہے خوصال پرکتے ہیں بھگوان کئی نیتہ اور اتنے لوگ آتے ہیں جس کا جو دن لیو تک اور سب جگہ جہاں جہاں بڑی بڑی ہستیاں سب آتی ہیں اور سب کو جو ہے پتا ہے یہاں کی بارے میں یہ بہت سارے چمات کاریں یہاں سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگوں کی منوکامنہ پوری ہوئے ہیں بڑے بڑے منتری ویدھائی کہاں پر آتی رہتے ہیں یہ آستھاکہ کے اندر بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ رہی ساکھ چھانت تربو اور ان کی پرکرمہ کرتے ہیں دیکھیں ان کے سامنے مندل بنا ہوا ہے سنکر جی کا دیکھ سکتے ہیں موٹی کے محادیہ میں ہنمائن جی تک جسٹ کٹی کے سامنے سنکر جی بنے میں پیراچی مکانے ہیں کئی سو سالوں سے یہ مندر موجود ہے دیکھیں آستھاکہ بہت لوگ یہاں پر درسن آتے ہیں ہجاروں لوگ یہاں پر پائیڑے درسن کرنے کے لئے آتے ہیں دیکھیں 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 ایک اور کٹی بنے ہوئی ہے ہنمائن چاری جسے لکھا ہوگا دیکھیں آپ آستھاکک کے اندر ہیں بہت لوگ کی منو کامنا پوری ہوتی ہے یہ آستھاکک کے اندر بنا ہوگا ہے دیکھیں یہ بگل میں ہی مندر موجود پھر پرکھرما کرتے ہیں اتھی یہ بگل میں پیوٹ لگا ہوگا موسیقی 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 آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر آفیس گنگیلے کب سے آ رہا ہے سر آپ یہاں 2007 سے آ رہا ہوں میں ادھر یہاں کی چماتکاروں کے بارے بھی سنایا آپ نے بہت زیادہ حرمانوں کا اپنا پوری ہوتی ہے ایک بار کوئی بھی آئے تو اسے اپنا پنسہ لگتا ہے پرتی دن مندر میں درسن کرنے آئے بار ہم بار آئے ہمیشہ ساکھ بار ہم ساکھ بار ہم آس تھا کا کیندہ بنا ہوا ہے یہ بہت لوگ یہاں پر درسن کرنے کے لئے یہاں پر پوری ہوتی ہے سنکٹ موچ ہے کراچین کا لے دیکھ سکتے ہیں جے رہے ساکھ چھت دیکھیں دسن کرنے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبکرائب اور شیئر جرور کریں موٹی کی محاویت درسن کرنے جرور آئے اچھے جڑے رہی ہیں اسی پکار آپ کو آنگیں بہت سارے مندروں کے درسن کریں ہیں درسن کریں موٹی کی محاویت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی